پھر ایک اور مسئلہ اب قربانی تو ہم نے کرنی ہے قربانی کے لئے جانور کون سا ہونا چاہیے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے تو یاد رکھیں اس کے بارے میں بھی احادیث سے قرآن میں بھی موجود ہے احادیث سے بھی ثابت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمانیت ازواج من الزان اسنین ومن الماز اسنین ومن البقر اسنین اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے تو قربانی کے جانور جو قربانی لگ زدہ اونٹ ہے نمبر دو گھائے بینس وغیرہ نمبر تین بکرا بکری چھترہ چھتری دنبا یہ قربانی کے جانور ہیں ان کے علاوہ اگرچہ حلال جاں مثلا ہیرن حلال ہے لیکن یہ جانور قربانی کے لئے نہیں لگ سکتا بس انہی جانوروں کے ہم قربانی کریں گے اونٹ کو قربان کرنا ہے تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اونٹ اور اونٹنی کی عمر قربانی کے دن پانچ سال ہونی چاہیے پورے پانچ سال پانچ سالوں میں سے ایک دن بھی کم ہو گیا پانچ سال پورے نہیں ہوئے ایک دن بھی کم ہوگا تو اونٹ اور اونٹنی کی قربانی جائز نہیں ہوگی پورے پانچ سال کا ہونا ضروری ہے اسی طرح گائے بیل بینس بینسا کٹا ان کی جو عمر ہے دو سال ہے دو سال سے ایک بھی دن کم ہوگا تو اس کی یہ قربانی جائز نہیں ہوگی بلکہ پورے دو سال اب دانت ٹوٹے ہوں نہ ٹوٹے ہوں اس سے کوئی گرض نہیں ہے بعض منڈیوں میں دانت خود بھی ٹوٹ دیتے ہیں عمر کا لحاظ احادیث عمر کا ہونا ثابت ہے جب دو سال بورے ہیں تو وہ جانور قربانی لگ سکتا ہے دو سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو یہ جانور قربانی کے لئے جائز نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح بکرا بکری وغیرہ اس کی جو عمر ہے ایک سال ہے ایک سال سے ایک دن بھی کم ہوگا یہ جانور قربانی نہیں لگیں گے یہ قربانی کے لئے جائز نہیں ہوں گے ہاں ایک سال سے زیادہ ہو تو قربانی لگ سکتے ہیں بکرا اور بکری میں ایک سال کا ہونا ضروری ہے اب یہ جو دنبا بیڑ ان کے بارے میں جو فقاہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک سال سے کم ہے مطلب چھ مہینے کے بھی ہیں اور اتنے موٹے تازے ہیں کہ اگر سال کے جانروں کے اندر ان کو چھوڑا جائے تو کوئی واضح فرق معلوم نہ ہو تو یہ چھ مہاں کا بھی قربانی لگ سکتے ہیں یاد رکھیں یہ دنبا بیڑ چھترہ وغیرہ اگر سال سے کم بھی ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے لیکن موٹے تازے ہوں سال کے اور ان جانروں میں کوئی فرق واضح نہ ہو تو یہ قربانی لگ سکتے ہیں عام طور پر بکری اور بکرا ایک سال اس کی عمر ہونا چاہیے ایک سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو یہ جانور قربانی نہیں لگیں گے